اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن بند کی ریسپی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کے طرف میرے پاس یہاں پہ ایک کب دودھ ہے 2 ٹی سپون نمک 2 ٹی بل سپون چینی 2 ٹی بل سپون ایسٹ 2 انڈے ہیں میرے پاس یہاں پہ میرے پاس 3 ٹی بل سپون آئل ہے اور چار کب میدہ ہے میدے کو گون کے ہم ایک گھنٹے کے لئے کسی گرم جگہ میں رکھ دیں گے ڈھک کے اچھے طرح سے ایک اپ کر کے ساری چیزیں میں ڈال دوں گے میدے میں سب سے پہلے ہم اسکندر نمک ڈالیں گے اور چینی ڈالیں گے ان کو مکس کر کے پھر ہم انڈے اور آئل کو مکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اسکندر ایسٹ یعنی خمیر کو ڈال دیں گے ڈودھ جو ہم استعمال کریں گے ڈودھ ہمارا وہ نیم گرم ہونا چاہیے اور ڈودھ کو ہم آہستہ آہستہ اس پر ایٹ کریں گے پہلے ہاپ دودھ ڈال کے اس کو ایٹ کریں گے مکس کریں گے اس کے بعد باقی کا دودھ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے ہاتھوں سے جیسے آٹا گونتے ہیں ویسا گوندیں گے اور آٹا یہ ہمارا تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے سکت نہیں گوندہ ہمیں نہیں تو ہمارے بند نرم نہیں بنیں گے اگر ایک کپ دودھ سے آپ کا آٹا نرم نہیں گوندہ تو آپ پھوڑا سا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹو ٹیڈ ٹی بیل اسپون یہاں پہ ہم چکن کی تیاری کریں گے چکن کے لئے میرے پاس ایک کپ پیاز ہے جسے میں نے چوب کر لیا تھا آدھا کلو چکن میں نے اسے لال مرچ اور نمک کے ساتھ بوائل کر کے سپون پریشا کر لیا تھا ون ٹی سپون ہری مرچیں ہیں میرے پاس ون ٹی سپون کٹیلی مرچ ہاف کف مارنیز پائیف ٹیبل اسپون کیچپ پائیف ٹیبل اسپون پیزا سوس اور یہاں پہ میرے پاس ہے وائٹ تل سفید تل اور ایک ٹیبل اسپون ہے میرے پاس لیسن پاورڈ اور ہاف کپ میرے پاس ہے موزریلا چیز اور ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک یہاں پہ ہم کم یوز کریں گے کیونکہ سارے سوسس میں بہت نمک ہوتا ہے اور جو چکن کو میں نے اُبالا تھا اس میں بھی نمک یوزتے ہیں تو نمک ہم کم یوز کریں گے چلتے ہیں ایک لیتے ہیں ہم پین پین کے اندر سب سے پہلے ہم ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے آئل زیادہ یوز نہیں کرنا ہمیں اور پیاس کو یہاں پہ ہم سوتے کریں گے چار سے پانچ منٹ تک اسے پانچ منٹ آپ یہ بند ہم بچوں کے لئے بنا کے رکھ سکتے ہیں بچوں کو اسکول لنج باکس میں ڈال کے دے سکتے ہیں شام کے ٹائم میں بچوں کو دے سکتے ہیں بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ پیاز جب ہمارا سوتے ہو گیا تھا تو ہم نے اسکندر چکن ایڈ کر دیا چکن ایڈ کر کے آہستہ آہستہ ہم اسکندر سارے مسالے ہی ایڈ کر دیں گے صرف اسکندر ہم مایونیز کو ابھی نہیں ڈالیں گے اور چیز بھی ہمیں ابھی نہیں ڈالنا ہے جب یہ چکن ہمارا ریڈی ہو جائے اس کو خوب اچھے سے تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسکندر چیز اور مایونیز کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ چکن ہماری ریڈی ہے چکن کو ہم مکس کر کے اچھے سے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے وہ اچھا تھا تھنڈا کرنا ہے گرم نہیں ہونا چاہیے اسکندر ہم اگر گرم میں مایونیز ڈالیں گے تو مایونیز اسی کے ساتھ مکس ہو جائے گا جو چیزی سا ایک فریور آئے گا وہ نہیں آئے گا پھر یہاں اور اب چلتے ہم اپنے آٹے کی طرف تو یہاں پہ ہمارا آٹہ بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے کہ اچھے سے یہ رائز ہوا ہے اس کو ہم نکالیں گے اور نکال کے پھر اچھے سے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اور گھون لیں گے اس طرح سے جتنے اچھے سے ہم آٹے کو گھون لیں گے اپنا اچھا ہمارا یہ بند بن کے تیار ہوگا دونوں ہاتھوں میں آپ پرلنگ کر کے اس کو آپ ترہ سے یہ دیکھیں نرم سا آٹہ ہے اب اس کے ہم آٹھ پیڑے بنا لیں گے آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اپنے مرضے کے مطابق چھوٹے بڑے یا بہت زیادہ سمال بھی بنا سکتے ہیں ون بائٹ کا بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کے بچے اپنے ہاتھوں میں لے کارام سے کھا سکیں اچھا تو یہ چکن بھی یہاں پر تھنڈا ہو گیا ہمارا اور اس کے اندر ہم نے چیز اور میونیز کو ایٹ کر دیا اور بن کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ہم اس طرح سے پھیلائیں گے جیسے ہم آٹھے کے پیڑے کو پھیلاتے ہیں اس طرح سے پھیلائے کے بیچ میں ہم اس کو چیز رکھ کے بن کر دیں گے اور اس کو پیڑا بنا کر رکھتے جائیں گے بہت ایزی اور آسان سی ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بس آپ کو چیزوں کا حساب اچھے سے رکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیز کتنے کتنے مقدار میں ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے چسارے بن یہاں پر ریڈی ہیں اور سب میں چھیکن ڈال دیا ہے میں نے اور ان کو میں نے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ رکھنا بہت ضروری ہے اور ایک انڈا پھینٹ لیا تھا میں نے دس منٹ بعد اور برش کے مدد سے سارے پھرنس میں میں نے اس کو انڈے سے پھوٹ کر لیا اور ہمارے پاس جو پل رکھا ہوا تھا وائٹ وہ اس میں ہم چھڑک دیں گے آپ بلیک اور وائٹ دونوں تل ہی یوز کر سکتے ہیں اس میں میرے پاس صرف وائٹ والا تھا تو میں نے وائٹ ہی یوز کیا ہے اور ایک پتیلے کو میں نے رکھ دیا تھا چولے پہ اس کو میں نے دس سے پانچ منٹ اچھے سا اس کو خوب گرم کیا ہے ڈھکن لگا کے پری ہٹ کر لیا تھا پتیلہ یہاں پہ ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم اپنے بند کو رکھ دیں گے آپ کو ایسا پہ ڈھکن لے سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس کوئی ٹری ہے اس میں آپ اوائلنگ کر کے تھوڑا سا آٹا چھڑک کے آپ دھک سکتے ہیں بیک کرنے کے لئے اور پتیلے کو ہم لوگ 45 منٹ کے لئے ڈھک دیں گے اور اوپر ایک موٹا کپڑا لگ دیں گے 45 منٹ بعد آپ دیکھئے یہ بند بن کے بلکل تیار ہے اور بہت ہی مزے کہ یہ بند بنے تھے میری ریسیپی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں مجھ آپ دوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے نیو چینل ہے میرا اور بہت محنت کرتی ہوں میں ویڈیو بنانے کے بیچے تو آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ